مدی پردیش کے کرشی منتری کمل پٹیل نے پور مخمدری کمل ناتھ پر پلٹ وار کرتے ہوئے کہا کہ جو سرکار دس دن میں کرجا معاف کرنے کا وعدہ پندرہ مہینے میں بھی پورا نہیں کر سکی اسے اب کسانوں کے لیے خات کی چنتہ ستا رہی ہے کمل پٹیل نے کہا کہ کسانوں کے لیے خات کا پریابت انتجام کیا جا رہا ہے پردیش میں خات کا وید بندھارن تسا کالا وجاری کرنے والوں کے خلاف اب راسکہ کے تحت کاروائی کی جائے گی پورو مخمدری کمل ناتھ نے راج میں یوریا کی سنگٹ سے کسانوں کے پریشان ہونے کا آروپ لگایا ہے کریشی منتری کمل پٹیل نے اس آروپ کو ایک سرے سے خارج کرتے ہوئے کہا کہ کمل ناتھ ہوا کے نیتا ہیں وہ کھیت کی میڑ پر کبھی پہنچے نہیں ہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ فصل کیسے لگتی ہے اس میں کتنی خات لگتی ہے اور کسانوں کی بات کر رہے ہیں کریشی منتری کمل پٹیل نے کہا کہ کمل ناتھ پہلے دس دنوں میں کرجمافی کا وعدہ کر سکتہ میں آگئے انہوں نے کسانوں سے دھوکا کر انہیں برباد کر دیا کسانوں کی سنستھاؤں کو برباد کر دیا اس کے ساتھ ہی کسانوں کو دو گنے دام چکا کر خاد لینی پڑی کانگریس اب اپچناو کے لیے بھی کسانوں سے آس لگائے ہیں جبکہ پردیش کے کسان دھوکا دھڑی کا شکار ہو کر اصلیت جان چکے ہیں پٹیل نے کہا کہ کھریب فصلوں کو درشتیگت رکھتے ہوئے ارورک آپورتی کی لگاتار سمکشہ کی جا رہی ہے ادھکاریوں کو نردیشت کیا گیا ہے پورے پردیش میں کسانوں کو کسی بھی طرح سے خاد یوریا کی اپلابدتا میں پریشانی نہ ہو کم اللہ جی ہوای ہوای نیتا ہے ان کو کھیت کھلیاں کی میڑ نہیں پتا کھیت میں کیا فصل بہتی یہ نہیں پتا کتنا یوریا بی اپ لگتا یہ نہیں پتا اور اس لیے ان کے عروف بے گنیاد ہیں انہوں نے تو کسانوں کے ساتھ چھل کیا دھوکہ دھڑی کی کسانوں کو کرج محبی کے نام پر برباد کر دیا سوسائیٹیو کو برباد کر دیا اور ایک طرح تو کسانوں کے ساتھ دھوکہ کیا اور دوسری طرح پچھلی بار کسانوں کو ڈبل ریٹ میں دو سو ساٹھ کی بوری چار سو بچاس اپا سو میگھرین کو کھریدنا پڑی تھی یوریا کی لیکن اس بار ان سے تیس پر تیس ساتھ یوریا ہم آج تاریخ تک عدیق دے چکے ہیں پچاس پر تیس ساتھ یہ بھی عدیق جاتی دے چکے ہیں اور ابھی ہمارے سبھی ڈی 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 اے سے ہم نے بات کی ہے انہوں نے ڈیمائنڈ پوجی ہے انہوں نے ایک لاکھ بیس ایار ملنے والا ہے آج ہی ہر سمباگ میں ہر جلے ریک پائن پر رہا ہے اور اس کے کسانوں کی آپورتی برعابت ہو رہی ہے ایک دو جلے ہے جہاں پر دھان اور مکہ کی کہ وہاں دیماند ایک دو جائز لگہ کیوں کہ ایک ساتھ ڑونی ہو گئی ہے وہاں بھی پورتی ہم کر رہا ہے چیاریس پرکناہ میں ہم نے کار بری کیے جو بھی ریکварی کسانوں کے ساتھ ڈھوکہ دری کر رہے ہیں سắcٹ کار بری کر رہی ہے کہ کانگریز کے ساتھان میں ایک پی بھی کار بری نہیں ہوئی تھی یہ مافی آنگ میں سرکار تھی اور یہ کسانوں کی سرکار کانگریز کی سرکار مافی آنگ کی تھی بھارتی کمال پتیل نے کہا کہ کانگریز کی سرکار مافیا کی سرکار تھی بھاجپا کی سرکار کسانوں کی سرکار ہے کانگریز کے سامنے ایک بھی پرکرن درج نہیں ہوا جبکہ اب راج میں یوریا کے عوید بھندارن پر ایف پائر درج کی جا چکی ہے اورورا کے عوید بھندارن کو کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کیا جائے گا کسانوں کو دھوکہ دینے والوں کے خلاف راسوکہ کے تحت پرکرن درج ہوگا کمال پتیل نے کہا کہ کسانوں کے لیے خات کا پریابت انتظام کیا جا رہا ہے پچھلی بار کے مقابلے 30% یوریا اور 50% دی اے پی ادھک پردائے کیا جا چکا ہے سنگیت کی سور لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تک چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گھڑ تک جھوپڑی سے مہلوں تک پکڑنڈیوں سے سڑکوں تک گاؤں سے شہروں تک بیعہ پار سے ادھیوگوں تک راج دیتی سے کھوٹ میتی تک دکھن نیوز آپ کے حق آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز 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 دکھن نیوز